نحمده و نسلی و نسلیم على رسولی الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ وصفت حسن صدق اللہ العظیم دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے اپنے تمام ناظرین اور سامعین کے خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان محمد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پلیٹ فارم سے خصوصی عنوان سے پروگرام درس حدیث جو کہہ کال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین مکرم ہمیشہ کی طرح آج ہمارے ساتھ معزز سخصیت موجود ہیں ان کا تعرف کرواتا چلوں میں آپی خدمت میں مفتی سیف اللہ صاحب سینئر استاذ ہیں سینئر مفتی ہیں جامت رشید کراچی کے اس کے علاوہ جامت کا جو شعبہ ہے تخصوصات اس میں گران قدر خدمات سر انجام دے رہے ہیں کافی عرصہ سے ناظرین مکرم جب یہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے عبادات میں آپ علیہ السلام کا جو عصوہ ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا عبادات میں عصوہ کیا تھا قرآن کریم کے آیت میں نے آپ کے ساتھ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ ہمارا مرکزی موضوع ہے اور اس کے جو زیلی انوانات ہوتے ہیں جو ہر پرگرام میں ہم روزانہ کی بنیاد پر کر رہے ہوتے ہیں تو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اعتقاف اور لیلت القدر کی فضیلت تو اس پہ انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے اور جو حدیث ہے آج کے ہمارے اس پرگرام کی وہ میں آپ کے سامنے اس کی تلاوت کر دیتا ہوں اس کو روایت کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے ترجمہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان کا عشرہ اخیر شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر قس لیتے تھے اور شبے بیداری کرتے تھے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی جگاتے تھے تو یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی جو ہے وہ روایت ہے تو ہم جائیں گے مفت صاحب کی خدمت میں اور مفت صاحب سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آپ کا شکریہ ہے کہ آپ پرورام میں تشریف لائے مفت صاحب اس حدیث کی تھوڑی سی ہمیں تشریح آپ بیان فرما دیجئے اور جیسے کہ اس میں بیان ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ اتنی اہمیت ہے اس عشرہ اخیرہ کی تو اس میں آپ علیہ السلام کی معاملات کیا ہوتے تھے ہم وہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا روزانہ کا چوبیس گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ آپ کیسے گزارتے تھے تھوڑا سی اس کی وضاحت آپ فرما دیجئے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن طبعہم بی احسان الى یوم الدین اما بعد دیکھیں اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احتمام اور عشرہ اخیرہ میں آپ کی عبادت کو بالکل ایسا جامع انداز میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بالکل ایک انوکھا انداز ہے فرماتی ہیں کہ جب عشرہ اخیرہ داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری ساری چیزوں کو سیڈ پہ کر کے اس عبادت کے لیے اور اس میں جو ہے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کی عبادت کرنے میں لگ جاتے تھے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ دن کو عبادت کرتے تھے دن میں تو نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں روزہ ہو رہا ہوتا عبادت چل رہی ہوتی ہیں رات کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شبے داری کرتے رات کو جاگتے جاگ کر عبادت کرتے اور صرف اتنا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جاگتے اپنے گھار والوں کو بھی جگاتے تھے تاکہ وہ بھی عبادت کا احتمام کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عصوہ سے آپ کے اس عمل سے ہمارے لیے اس عشرہ اخیرہ اور بالخصوص بلکہ پورے رمضان المبارک میں جو آپ کے معمولات ہیں آپ کا احتمام ہے وہ واضح طور پر یہ سامنے آتا ہے کہ ہمیں اس مہینے کو ہمیں عبادت کے لیے خاص کر لینا چاہیے صرف اتنا نہیں ہے کہ اس کے دن میں عبادت کریں بلکہ دن رات دونوں جیسے کہا جاتے ہیں ہمارے ہیں ایک مثال دی جاتی ہے یار یہ آدمی تو فلان کام میں دن رات لگا رہتا ہے یہ ایک بڑے احتمام کی دلیل ہوتی ہے کہ دیکھیں اس کو کتنا اس کے ساتھ انہیں مہاک ہے تو یہ تو ایک محاورہ ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں دن رات اپنے رب کی عبادت میں لگے ہوتے اور نہ صرف یہ کہ خود لگے ہوتے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی اس پہ لگاتے تھے تو یہ بہت اہمیت کا حامل وقت ہے اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس میں کیا خاص عبادت ہوتی تھی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شابان المعظم سے رمضان کی تیاری شروع کر دیتے کسرہ سے روزے رکھتے لیکن اس خاص اشرہ آخرہ میں دو اہم عبادت ہیں جو سارے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں وہ کرتے ہیں وہ اعتقاف اور لیلت القدر میں عبادت ہے تو ایک بنیادی پہلی عبادت ہے اس اشرہ آخر کی وہ اعتقاف ہے تو اعتقاف بہت اہم چیز ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی یعنی ہمیشہ اعتقاف کیا ہے اگر کسی ایک بار چھوٹ گیا آپ سے تو آپ نے اگلے سال دوبارہ وہ کیے بیس دن کا وہ اعتقاف کیا لیکن اس کی کمی نہیں ہونے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی اعتقاف کیا اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے وسال ہوا اس سال آپ نے بیس دن اعتقاف کیا دس نہیں بلکہ بیس دن اعتقاف کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی ازواج متحرات وہ اعتقاف کرتی تھی تو اعتقاف کا معمول مسلسل رہا ہے تو اعتقاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مستقل معمول تھا اور اس اعتقاف کے بے شمار فضائل ہیں اور اس میں بہت ایک عجیب چیز ہیں یعنی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی جب اعتقاف میں بیٹھتا ہے تو بہت سے ایسے کام ہیں جو اعتقاف کی وجہ سے نہیں کر پاتا مثلا کسی مریض کی عیادت کرنا ہے اس کی تیمارداری کرنا ہے خدمت کرنا ہے جنازے میں شریک ہونے وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ اعتقاف میں بیٹھ گیا تو وہ کام جو اعتقاف کی وجہ سے نہیں کر سکتا اس کا ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا یعنی کام نہیں کر رہا پھر بھی ثواب اس کو مل رہا ہے اور اعتقاف میں اتنی ایک عجیب یعنی حکمت ہے کہ آدمی دنیا کا مادہ پرستی کے ایک محول سے وہ کٹ کر اپنے رب کے حضور اپنی رب کی بہرگاہ میں اپنی روحانیت کو پروان چڑھانے کے لئے بیٹھتا ہے یعنی اسلام کا جو دیگر مذہب اور دیگر عدیان سے امتیاز ہے کہ اسلام میں افراد تفریط نہیں ہے اسلام دین رحمت انتہائی موتدل مذہب ہے دنیا کے بعض مذہب میں ایسا ہے کہ بس ان کے ہاں رہبانیت ہی رہبانیت ہے یہ آدمی ہمیشہ مخلوق سے کٹ کر غرو میں پڑا رہا ہے دریا میں کھڑا رہا ہے اور وہ دنیا کے کاموں سے بلکل یہ ایک انتہا ہے اور دوسری طرف ہم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں مادہ پرستی سب کچھ ہے مادہ ہی ان کا مذہب ہے ان کو روحانیت اور اپنے آپ کو روحانی طور پر پروان چڑھانے یا اپنی شخصیت کو روحانی موال فرام کرنے ان کے ہاں یہ کوئی چیز ہی نہیں لیکن اسلام ایک موتدل مذہب ہے اسلام اپنے پیرکاروں کو اپنے ماننے والوں کو یہ کہتا ہے کہ آپ نے رہبانیت اختیار نہیں کرنی لا رہبانیت فی الاسلام اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ تم بلکل دنیا جہان سے کٹ کر بس ایک کونے میں بیٹھ جاؤ اور کسی جگہ بیٹھے رہو ساری زندگی دنیاوی امور سے نہیں ایسا بھی نہیں کٹ کر نہیں رہو اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بلکل آپ روحانی محول میں نہ آئے اپنے آپ کو روحانیت کی غزہ نہ دے بلکہ درمیان کی چیز ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ لوگ دنیا کے کام کرتے رہو لیکن ظہر ہے کہ ان کو بھی اللہ رب العزت کی دی ہوئی رہنمائی قرآن کی روشنی میں احادیث کی سے جو ہے نا وہ رہنمائی لیتے ہوئے زندگی گزاریں لیکن کچھ دن ایسے ہیں کہ یہ جو دس دن ہیں ٹھیک ہے تو یہ دس دن آپ صرف اور صرف روحانیت کے حصول کے لئے وقف کریں تو ایسا نہیں ہے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جیسے کہ آپ علیہ السلام کتنا معمول تھا التزام کرتے تھے اپنے اوپر اور اپنی ازواج متحارات بھی کافی یعنی اپنے اوپر لازم کیا ہوتا ہے اعتقاف کو اور اس کی فضیلت بھی یقیناً آپ نے اس کو بیان فرمایا تو آج جو مسلمان ہیں معاشرے میں اعتقاف میں بیٹھتے ہیں لیکن اس کے جو ایک آداب ہیں اور اس میں آپ نے اپنا وقت کیسے گزارنا ہے آپ کے جو چوبیس گھنٹے کا دورانیا ہے وہ آپ نے کیسے گزارنا ہے تو اس کے اوپر اگر تھوڑی سی آپ بات فرما دیں کہ اعتقاف کے آداب کیا ہیں یعنی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق اعتقاف کریں گے تو وہ عبادت ہے اور اس میں سارے جو عجر ثواب جو وعدے ہیں اللہ رب العزت کے پورے ہوں گے اگر ہم اعتقاف کے لئے مسجد نے جا کر بیٹھ گئے اور ہم نے سارا دن گپے ہنکنے میں لگا دیا اور کوئی بھی عبادت کا احتمام بھی نہیں ہے اور بلکہ مسجد کے آداب کی بھی ریایت نہیں کر رہے ہیں تو ظہر ہے کہ یہ تو نہیں ہے تو مسجد میں ہوتے ہوئے اعتقاف کی حالت میں اعتقاف کے آداب کا خیال کرنا بہت ضروری ہے اعتقاف کا جو آداب ہے وہ بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو جس سوچ کے ساتھ مسجد میں لیا ہے تو اس کی پوری ریایت رکھے آدمی مسجد میں اس لئے اپنے آپ کو اعتقاف کے لئے لاتا ہے کہ میں یہ وقت اپنے رب کی عبادت میں گزاروں گا تو اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی عبادت کرنی چاہیے اس کو فرائز کا پورا احتمام کرنا چاہیے بساؤ کا ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑی بعض لوگوں میں وفلت ہوتی ہے تو جو فرائز واجبات ان کو بھی مکمل کرنا چاہیے اور نوافل کا بھی احتمام کرنا چاہیے عام حالات میں آدمی عوابین اشراق تحجد ان چیزوں کا احتمام نہیں کر پاتا تو اعتقاف میں بیٹھنے کا یہی مقصد ہے کہ آدمی ان عبادت کو جو ہاں وہ باہر کے محول میں نہیں کر رہا ان عبادت کو وہ پوری طرح یہ جو ہے نا رہ کر وہ عبادت کو ادا کرے اور جو فضولیات ہیں لغویات ہیں مثلا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اعتقاف میں اور بس موبائل سے لگا ہوا ہے اور سارے اس طرح کر رہا ہے تو اس میں ہمیں دو کام کرنے چاہیے سب سے پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے میں کہوں گا کہ ہمیں علم سیکھنا چاہیے یعنی اعتقاف کے دوران جو بنیادی اسلام کے بارے میں ہمیں اگر معلومات نہیں ہیں ان کو حاصل کرنا چاہیے ہمیں نماز سیکھنی چاہیے ہمیں مسائل سیکھنے چاہیے تو ایک تو کچھ وقت تو اس میں گزارا جائے کہ اس میں علم سیکھا جائے دین کا علم سیکھا جائے کیونکہ یہ بہت اچھا موقع ہے کہ آدمی اللہ رب العزت کے لئے اور عبادت کے لئے بیٹھا ہے کوئی اور کام نہیں ہے ایک تو یہ اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ اس علم پر عمل کرنے کا وہی سے احتمام کرنا چاہیے کہ میں ادھر بیٹھ کر جو بھی معمولات ہیں عبادت ہیں نوافل ہیں جو کچھ بھی ہیں مثلا تلاوت قرآن ہے عام حالات میں تلاوت آدمی احتمام سے نہیں کرتا لیکن وہ اس میں اپنا اعتقاف میں بہت زیادہ وقت ہوتا ہے آدمی اچھی تلاوت کر لیتا ہے تو اس کو عادت بنانی چاہے کہ روزانہ میں قرآن کے تین پارے تلاوت کروں گا دو بارے تلاوت کروں گا جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ تو جب وہ قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے گا تو اس کی عادت بن جائے گی اور بعد میں آسان ہوگا اسی طرح نوافل زیادہ سے زیادہ پڑے تو اس کی عادت بن جائے گی آگے چل کر آسانی ہوگی یا اس طرح لغویات اور بری محفل میں اس بات کو دوبارہ ذرا نمائع کرنا چاہوں گا کہ اعتقاف میں آنے کا ایک مقت اس کی حکمت یہ ہے کہ آدمی بری سوسیٹی سے باہر آ جائے نورانی محول میں آ جائے کیونکہ جو لوگ اعتقاف میں بیٹھے ہیں وہ سارے نیک لوگ اور یہ عظم لے کر آئے ہیں کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں گے اور وہ کریں گے تو ایک باہر کا جو محول ہوتا ہے ایک مادہ پرستی کا محول دنیاوی محول وہاں سے نکل کر آدمی اس نورانی محول میں آتا ہے تو اگر اس نورانی محول کو بھی وہ مادہ پرستی والے اسی کاموں میں لگا ہوا ہے ایک کو فون دوسرے کو فون کبھی ایک دوست کے ساتھ گفشل چل رہے ہیں دوسرے کے ساتھ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام بلکل باؤنڈ نہیں کرتا آدمی کو اسلام تو اتنی اجازت دیتا ہے کہ اگر کسی آدمی کا کھانا لانے والا کوئی نہ ہو فرض کریں ایک آدمی اس کا کوئی ایسا فرض گھر میں نہیں ہے جو کھانا لے تو یہ گھر جا کر خود کھانا بھی لاسکتا ہے سبحان اللہ اور اسی طرح حتی کہ اتنے تک بھی ہے کہ کوئی ایسا آدمی ہے کہ اس کو اپنی ضروریات خریدنے کا یا اپنے گھر والوں کی ضروریات خریدنے کا کوئی اور اس کو متبادل اس کے پاس نہیں ہے تو وہ مسجد میں یہ خرید و فروخت بھی اس حد تک کر سکتا ہے سامان باہر رہے گا وہ الگ چیز ہے لیکن یہ ہے کہ وہ اتنا بونڈ نہیں کرتا کہ بلکل آپ جو ہے نا سب کو وہ کرو مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام نے اگر ہمیں گنجیش دی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں تو ہم بلکل اتنا آگے چلے جائیں اور پتہ ہی نہ چلے کہ آدمی اعتقاب میں بیٹھے تو ویسے آدمی جب مسجد میں آئے نا اس وقت جو ہی آدمی قدم رکھے مسجد میں تو فرق محسوس ہونا چاہیے کہ میں باہر اور محول میں تھا ابھی دوسرے محول میں آیا تو جب عام حالات میں بھی ایسا ہے تو اب جا آدمی اعتقاب میں بیٹھے تو اس کو پورا احساس ہونا چاہیے کہ میں پہلے جس محول میں تھا اب یہ محول نہیں ہے یہ الگ محول ہے اور اس محول کے اپنے تقاضے ہیں تو ان کی ریایت کرنی چاہیے تو وہی مسجد میں جو امام صاحب ہیں یا جو علماء کرام اسے ملتے ہیں تو ان سے چیزیں سیکھے عمل کرے عبادت کرے اور رب سے رو رو کر آہو تذر رو کر کے دعائیں کرے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اپنے لئے اور اپنے والدین کے لئے عزیز و اقارب کے لئے سب کے لئے دعائیں کریں اس لئے کہ آدمی جب کسی کے دروازے پہ آکے گر جاتا ہے نا تو وہ اس کی بڑی سنتا ہے دنیا میں بھی یہ ہے کہ یار وہ چل کر آ گیا میرے پاس دروازے پہ آ گیا گھر آ گیا مجھے اس کو ٹھکرانے میں بہت وہ ہو رہا ہی تھی جب دنیا کے عام لوگ ان کے دروازے پہ کوئی بندہ معافی مانگنے کے لئے آ جائے تو وہ اس کی ریایت رکھتے ہیں اور اللہ رب العزت جو اتنی کریم ذات ہیں اس کے سامنے جب آدمی آکے اس کی دربار میں گر جائے گا اور یہ عظم لے کر آئے گا یا اللہ مجھے معاف کر دے میرے گناہوں کو معاف کر دے اور مجھے گناہوں والے محول سے نکال کر مجھے نیک سالے بنا اور دعائیں مانگے گا تو اللہ رب العزت کتنا اس کی دعاوں کو قبول کریں گے اور کتنا خوش ہوں گے تو اس طرح یہ ایک بہت اچھا موقع ہے اور اس کو آداب کی ریایت کرتے ہوئے اس کا قیمتی اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہیے اور پورے احتمام سے لے کر چلنا چاہیے اور اس کی جو پھر وہ اہم جو عبادت ہے لیلت القدر تو اس کا خاص خیال کرنا چاہیے اللہ رب العزت نے یعنی ایک عجیب اپنے بندوں کو وہ عبادت کی ترغیب دینے کے لئے عجیب ایک سلسلہ جنی گویا کے پیدا فرما دیا کہ بتایا نہیں ہے کہ لیلت القدر جو ہے یہ کس رات ہے ٹھیک ہے اور لیلت القدر کتنی عام ہے لیلت القدر کے بارے میں بھی ہمارے ہاں ایک طرح سے گویا کے یوں سمجھ لیں غلط فہمی پائی جاتی ہے ہم نے کئی بار لوگوں سے سنایا وہ کہہ رہے تھے کہ جی لیلت القدر جو ہے وہ ہزار مہینے کے برابر ہے تو اگر آپ کو ہزار مہینے کے برابر کوئی ایک رات میں ہزار مہینے کے برابر اور آپ کو کوئی موقع مل رہا ہوتا آپ اس کو کیسے گوائیں گے ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت تو فرما رہے ہیں لیلت القدر خیر من الف شہر کہ یہ ہزار مہینے کے برابر نہیں ہزار مہینوں سے کہیں بڑھ کر ہے اچھا اس میں پھر دوسرے نمبر پر یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ کلکولیشن کرتے ہیں کہ اچھا جی اس کے چوراسی سال اور تین مہینے ہو گئے چار مہینے تریاسی سال اور چار مہینے ہو گئے ایسا نہیں ہے بلکہ یوں ہے کہ عربوں کے اندر جو ایک عدد شمار ایک استعمال ہوتا تھا بڑا عدد الف تھا صحیح میعہ الف میعہ سو الف الف سے اوپر آج کل جو کہا جاتا ہے ملیار بلیار تو یہ ملین بلین وغیرہ اس کو انہوں نے اپنے اس میں عربی میں ڈالا ہے ورنہ جو پرانا اس دور میں جو عربی میں چلتا تھا الف چلتا تھا لاکھ کے لیے بھی وہ لوگ میعہ تو الف بولتے تھے گویا کہ الف ان کا ایک بڑا عدد تھا تو اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ یہ الف مہینے ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے سبحان اللہ جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ کوئی مسلم فرض کریں ہمارے ہاں ایک عرب خراب استعمال ہوتا ہے کہ خراب عام جو عرف میں ہوتا ہے کہ خراب وہ ایک بڑی اماؤنٹ ہے بڑی مقدار ہے بڑا عدد ہے تو کوئی بندہ کہا ہے کہ بھائی یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ والا کام ہم کھربو روپے سے بھی بہتر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہا اچھا یہ کھرب کے برابر ہوگے کھربو سے بہتر مانا یہ بالکل ایسا ہے اس کی اہمیت بتلانے کے لیے ہے تو اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ لیلت القدری خیر من الف شہر کہ یہ ہزار مہینے سے یعنی وہیا کہ ہم اردو محاورے میں کہیں تو اس کو بہت زیادہ وسیع لاکھوں مہینوں سے بہتر ہے اور کتنی بہتر ہے ہزار مہینے بھی لے لیں ہزار مہینوں سے بہتر ہے تو کتنی بہتر ہے وہ اللہ رب العزت جانتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کو مزید اتنا وہ کریں گے یعنی اپنی شایان شان اس کو بہتر بنائیں گے بہتر انام دیں گے تو اس کی بہت وہ ہمیں احتمام کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت احتمام کرتے تھے اور تاک راتوں میں اس کی تلاش کرنے کی پوری وہ کرتے تھے صحابہ اکرام بھی اس کا احتمام کرتے تھے اور ایسا کیوں نہ ہو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ لیلت القدر کی برکات سے محروم ہوا وہ گویا کہ ساری خیروں سے محروم ہوا یعنی یہ اتنی بڑی چیز سے محروم اور فرما رہے ہیں کہ من قام لیلت القدر ایمان و احتساب غفرالہو ما تقدم من زمبی کہ جس نے لیلت القدر یہ اللہ کی عبادت میں قیام میں گزار دی تو اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے تو اتنے فضائل اس کے بارے میں سنائے اور صحابہ اکرام تو اس کا بہت احتمام کرتے تھے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیلت القدر کے بارے میں خصوصی احتمام کرتے تھے اور اس میں خاص عبادت خصوصی عبادت کرتے تھے تو ہمیں بھی عبادت کرنی چاہئے اچھا جیسے میں پہلے بھی اپنے کئی پروگراموں میں بات کرتا ہوں کہ اسلام نے جو ہمیں راستہ دیا وہ انتہائی احتدال کی راہ ہے بالکل سیدھا راستہ ہے اور ہم لوگ کبھی ادھر ہو جاتے ہیں کبھی ادھر ہو جاتے ہیں صحیح اس سے بھٹک جاتے ہیں اور اسی کے لئے ہمارے یہ جو پروگرام کا سلسلہ ہمارا شروع ہوا ہے اس کی بنیادی غرض یہی ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ سرات مستقیم راہِ احتدال وہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عصوہ کیا ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم یہ بات تو لے رہے ہیں کہ لیلت القدر میں عبادت کرنی چاہیے بڑی فضیلت والی رات ہے اہمیت والی رات ہے اب اس اہمیت والی رات میں عبادت کیسے کرنی ہے وہ ہم اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں کہیں لوگ جو ہے نا لیلت القدر کے لیے وہ میک پہ بہت کچھ ہو رہا ہے اور کہیں بڑے بڑے سپیکر لگاتے ہیں بلکل کہیں ایسا ہوتا ہے کہ مساجد میں وہ صلات و تسبیح جماعت کے ساتھ صلات و تسبیح پڑھنی چاہیے لیکن نوافل کی جماعت تو نہیں ہوتی تو لوگوں کو بلا کر اعلان کر رہے ہوتے ہیں بھئی آجاؤ صلات و تسبیح پڑھنی آیا ہے جس نے وہ صلات و تسبیح میں شرکت کرنی آیا ہے آجائیں اتنے منٹ رہ گئے تو اس طرح کی ایک چیزیں اور پھر جانی سپیکر پہ زور زور سے ناتیں نظمیں ایسی چیزیں جس سے پورا محلہ ڈسٹرب ہوتا ہے اس پہ بیمار ہوتے ہیں کوئی معذور ہوتے ہیں کوئی عبادت کر رہے ہوتے ہیں ایک آدمی گھر میں بیٹھ کر عبادت کرنا چاہ رہا ہے اور باہر کے شور شرابے سے وہ متاثر ہو رہا آتا ہے اور یہ جو ہے نا جی ستائیسویں شب اور لیلت القدر کو وہ کیا جا رہا ہے ان کے ہاں منایا جا رہا ہے تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے اپنی طرف سے چیزیں کرنا اور اپنی طرف سے پتہ نہیں کئی عجیب چیزیں ہیں اس کو ہمارے پاس وقت نہیں ہے ورنہ اس کو اگر دیکھا جائے کہ ہم نے جو اپنے راستے اور طریقے بنا رکھیں وہ عجیب غریب ہے سننے والے کو بھی بڑی ہنسی آتی ہے تو اس کا ہمیں بہت خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں اس رات میں عبادت کرنی چاہیے اور ہزار مہینے سے بہتر رات کو بجائے اس کے کہ ہم اس کو اپنے لئے مغفرت کا اور اپنے لئے بخشش کا ذریعہ بنائیں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کریں کہیں ہم اس کو فضولیات میں لغویات میں اسراف میں اور اسلام نے جن چیزوں سے روکا ہے ممنوع چیزیں ان میں گزار کر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس قیمتی موقع کو اس عظیم رات کو گماں بیٹھیں تو ہمیں اس کو وہ کرنا چاہیے تو یہ اس کے بارے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے کوئی رات متعین نہیں کی ویسے ایک حدیث ریم میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے تو آپ شاید چاہ رہے تھے کہ بتلا دیں کہ کونسی رات ہے تو آگے دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے تو اس جھگڑے کی وجہ سے اس کی یعنی بے برکتی کی وجہ سے اس کی تائین اٹھ گئی اللہ کی ہر کام میں حکمت ہوتی ہے لیکن زہری طور پر یہ ہوا اور اس کے بعد یہ ہے کہ عشرِ اخیر یعنی جو تاک راتے ہیں تو ان تاک راتوں میں انہیں تلاش کرنا چاہئے تو پورے عشرہِ اخیرہ کو عبادت میں گزارنا چاہئے لیکن بالخصوص جو تاک راتے ہیں ان میں خصوصیت کے ساتھ شبِ قدر کو تلاش کرنا چاہئے ٹھیک ہے موسی صاحب اسی سے متعلق یعنی لیلت القدر کی آپ نے فضیلت جو قرآن نے بھی بیان کی آپ نے بھی ماشاءاللہ سے بڑی تفصیل سے اس کے اوپر بات فرمائی جاننا یہ چاہ رہے تھے کہ جیسے اس رات کی تعین کے بارے میں بہت ساری لوگوں کے ذہن میں شکالات ہوتے ہیں کہ یہ رات کیسے اس کی تعین ہوگی متعین کیسے ہوگی جیسے پاکستان میں آپ نے فرمایا کہ تاک راتوں کے متعلق ہوتی ہے تاک راتیں جو ہوتی ہیں اس میں ہوتی ہے اور یورپین جو کنٹریز ہیں اس میں ممالک کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے تو ہم ان کا اعتبار کریں گے یا وہ ہمارا اعتبار کریں گے اس پر تھوڑی سی ہم بالکل یہ ایک سوال عام طور پر لوگ کبھی گوار کرتے بھی ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ تاک راتوں میں تلاش کیا جائے تو یعنی تاک راتوں میں گویا کہ لیلت القدر ہوتی ہے تو ہمارے ہاں جو تاک راتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کسی ملک کی جفت راتے ہوں تو اب کدھر لیلت القدر ہوگی تو اس کے بارے میں بات یہ ہے کہ جس علاقے میں رمضان کے دن ہیں اس کے اعتبار سے مثلا ہمارے ملک میں جو تاک راتے ہیں ہمارے لیلت القدر اسی میں ہے اور جو وہ دوسرے ملک ہیں ان کے اعتبار سے جو تاک راتے بنے گی تو وہ ہی ان کے لیے جو ہے نا گویا کہ لیلت القدر بنے گی ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارے اس میں تابع ہیں یہ ہم اس کے تابع ہیں اور اس میں بڑا وہ یہ بھی اس میں سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک کرم ہے کیونکہ لیلت القادر میں فرشتے اترتے ہیں اور حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو جب مختلف جگو میں مختلف ہوئی گویا کہ یہ کئی مواقع ہو گئے انسانیت پر اور روح زمین والوں کے لیے ایک زیادہ برکت کی چیز ہو گئی تو اس طرح گویا کہ ہر علاقے کا ہر اس کا وہ ہوتا ہے اچھا اس میں میں ایک اور بھی تھوڑی سی بات کی وضاحت کرنا چاہوں کہ اس رات کی تائین تو نہیں ہے لیکن علماء کرام نے کچھ اس کی نشانیاں اور علامات وہ ذکر کی ہیں مثلا یہ کہ یہ جو رات ہوتی ہے بڑی پور سکون رات ہوتی ہے اور نہ گرم نہ سرد اور صبح جو سورج نکلتا ہے وہ بھی بالکل اس طرح ہوتا ہے کہ اس کی زیادہ شوائن نہیں ہوتی اور اس طرح مختلف یہ علامات ہیں زیر ہے کہ علامات سے کوئی حتمی تائین تو آدمی نہیں کہہ سکتا تو یہ جو اس کی کچھ علامات ہیں تھوڑی بہت لیکن ہمیں جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہی کسی چیز کو تائین نہیں کرنے چاہی جب اللہ تعالی نے کسی چیز کو مبہم کر دیا مخفی کر دیا تو ہمیں بھی اسے مخفی رکھتے ہوئے وہ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہی تاک راتوں میں اگر سات دن فرض کریں عبادت کرنی پڑے تو اس میں کیا ہے تو یہ تھوڑے سے دن اور اتنے بڑا عجر ہے اور اس عبادت سے جو ہے نا اللہ رب العزت سے آدمی ویسے زیادہ قریب ہوتا ہے تو اس میں وہ کرنا چاہی آدمی کو اس پورے عشرہ کو دن کو بھی اور رات کو بھی ایسا نہیں ہے کہ لیلت القدر میں اچھا کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ رات کو تو شبہ داری کرتے ہیں اور سارا دن سوتے رہتے ہیں بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو فجر کی نماز ہے وہ چلی گئے نہیں سب سے پہلے جو ہے وہ فرائض کا ہے تمام عبادت اتنی کرنی چاہیے جتنا آدمی کر سکے اس میں افراد تفریق نہیں ہے اگر رات کو جاگنے سے صبح کی نماز قضا ہو رہی ہے تو بس آپ اتنا جاگے جتنا آپ جاگ سکتے ہیں اور عبادت کرنے سے آپ کو اس طرح مسئلہ ہو رہا ہے کہ مثلا آپ پہلے بیٹھے رہے اور عبادت کرتے رہے قرآن پڑھتے رہے زہر سے تھوڑی دیر پولے سوئے تو پھر ایسے وقت جا کر اٹھے جب زہر کی نماز جماعت چلی گئی تھی تو اس عبادت کا وہ ایسے نہیں ہونا چاہیے بلکہ عبادت اتنی کرنی چاہیے کہ جس میں ہم نشات کے ساتھ جستی کے ساتھ وہ کر سکیں صحیح اللہ رب العزت کی عبادت کر سکیں اللہ کو خوش کر سکیں ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ طریقے سے ناظرین مکرم مفتی صاحب نے پوری تفصیل کے ساتھ اعتقاف اور لیلت القدر کی فضیلت بیان فرمائی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ